اسلام علیکم سٹوڈنٹز ایزوینو کہ جو بیس ہوتی ہے اس کل کو اس کو تین فوساز میں ڈیوائٹ کیا ہے انٹیریر کرنیل فوسا، میڈل کرنیل فوسا اور پسٹیریر کرنیل فوسا آج ہم پسٹیریر کرنیل فوسا پڑھیں گے پسٹیریر کرنیل فوسا ان دونوں فوساز سے ڈیپ بھی ہوتا ہے لارجس بھی ہوتا ہے اور اس کو اکپائے کرتا ہے ہائنڈ برین ہائنڈ برین میں کیا آتا ہے سیریبلم پونز این میڈیولا اب پتہ ہمیں کیا ہونا چاہیے اس کے بارے میں اس کی بانڈریس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے سائنیسز کے کونسپٹ کے بارے میں بچو یہاں پہ اس نے نیورو میں سائنیسز کو دو تین دفعہ اس کا مطلب ذکر کیا ہے لیکن پروپر کونسپٹ نہیں بلٹ اپ کرایا وہ میں آپ کو تھوڑا بریفلی جو ہے وہ بتاؤں گی اس کے ڈیٹیل ہم بینس ڈینیج میں ہی پڑھیں گے اس کے بات کونٹنٹس جو بہت امپورٹن ہے آپ نے یاد رکھنے ہیں کہ اس پوسٹیریر کرنیل فوسا میں ہمیں بہت سارے فورامنز اور اوپننگز نظر آ رہی ہیں تو ان میں سے کچھ نہ کچھ پاس کرتا ہے تو کیا چیزیں پاس کرتی ہیں that are six cranial nerves c7 سے لے کے c12 تک جو cranial nerves ہیں وہ آپ نے زبانی ایسے یاد رکھنا ہے کہ کہاں سے گزرتی ہیں پوسٹیریر کرنیل فوسا سے ایک ایک پوائنٹ ہم دیکھیں گے کہ کہاں سے گزرتی ہیں سو سب سے پہلے boundaries کی بات کرتے ہیں anteriorly and posteriorly پورٹن کے 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 پ فلور اور روف کی بات کرتے ہیں فلور ایسے بچوٹ بیپ چیز ہوتی ہے ایسے جو فرش ہوتا ہے اس کو اگر ہم دیکھیں سب سے پہلے اس میں پورا اوکسپٹل نظر آئے گا اوکسپٹل کے تینوں پورشن یہ اس کا بازلر پورشن ہوتا ہے this is the condyler and this is the squamous فلور میں آئے گا بازلر پارٹ آف اوکسپٹل condyler and squamous پارٹ آف اوکسپٹل بون اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ اس کے یاد رکھنی ہے اس کو پروائیٹ کرتا ہے دیورا کی پروڈیکشن جسے ہم کہتے ہیں تینٹوریوم سیریبلی تینٹوریوم سیریبلی سے ہی آپ نے یاد رکھنا ہے سیری بیلم کا ٹنٹ ٹھیک ہے اور وہ سیری بیلم کا ٹنٹ جو ہے وہ ایکسٹینڈ کرتا ہے سیری بیلم سے لے کے اوپر جو ہمارے پاس سیریبل ہیمیسفیرز ہوتے ہیں اوکسپٹل لوب تک ھیک ہے جو دیورا میٹر کا سیریبلی تینٹ ہے پروجیکشن ہے تنٹوریوم سیریولی وہ کہاں سے کہاں تک ہے سیریبلم سے لیے کے سیریبل ہمیسفیر کے اوسپیٹل لوپ تک یہ چیز آپ نے آزدت نہیں اب ہم پہلے میں آپ کو سینسز بتاؤں گی پھر اس کی اوپننگز اور کانٹنٹس دیکھیں گے بچو یہ جو ہے ہماری پاس فورم ان مینم ہوتا ہے ٹھیک ہے اس ویو فورم ان مینم کے نیچے یہ جو ہماری پاس کرس نظر آتی ہے ہم اس کا انٹرنل ویو دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو ہم بولتے ہیں انٹرنل اوسپیٹل پروٹیوبرنز ان دونوں کے درمیان ہم دیکھیں کہ ہماری پاس یہاں سے گرووز اپیر ہو جاتے ہیں جو یہاں سے لیٹرلی جا رہے ہیں ان گرووز کو ہم بولتے ہیں ٹرانسفر سائنسز اور یہ دونوں سائٹ پہ ہوتی ہیں یہ ٹرانسفر سائنسز جو ہے ٹرول کر کے جاتے ہیں کہاں تک پرائیٹل بون کے پسٹیرو انفیریر اینگل تک ہم نے دیکھا کہ جب یہ ٹرانسفر سائنسز میسٹوائل پروسس تک ہم نے کینے کی پسٹیرو ان혀سبant اس نام دے 是 اگمویڈ سائنسز کا اس نام دے دیتے ہیں nu مجھے س易مویڈ سائنسز کا اور اس کے اندر آکے DRIN کرتا ہیں سپیریئر پٹر ridiculously یہ پٹرس از اینسز کے پرس پروسس سپیریئر پٹرس سائنسز جو ہے وہ آگے DRIN kannst اس سیکمویڈ سائنسز میں اور یہ بتر بھی وہینے دیپری چلے جاتے ہیں کہاں پہ ج الجوگلر فورمن کے بہائینڈ کہاں جلے جاتے ہیں جوگلر فورمن کے سفقیریلے یہ کیا ہے سگمائیڈ سینیساس ہے lub کہ کس نے بنایا ہے سپیریئر پٹریس سینیساس اور سفاخی سنیسا اب یہ جو Moi چاہتے ہیں سگمائیڈ سینیس انسیس یہ اپنے پاسی ہے سپیریئر پٹریسی لائن وہ انفیریئر پٹریس رائن ہے ہے وہ آتی ہے ٹھیک ہے اور وہ کیا کرتی ہے اس جوگلر فورم ان میں سے پاس ہوتی ہے انفیریر پٹریس لائن اس لیول پہ اور ملتی ہے کس کے ساتھ سگمویٹ سائنسز کے ساتھ جب ہی دونوں آپس میں مل کے یہاں سے پاس ہوتی ہیں اس فورم ان میں سے تو یونائٹ کر کے کیا بن جاتی ہیں انٹرنل جوگلر وین یہ کونسپ آپ نے آد رکھنا ہے یہ دائگرام ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے یہ بچو ہمارے پاس کیا تھی ٹرانسفور سائنسز جو کہاں سے آتی ہیں ہمارے پاس انٹرنل اوسیپٹل پروٹیوورنز کے ساتھ سے آرہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے جب یہ یہاں تک پہنچتی ہیں تو ان میں آکے کیا ڈرین کرتی ہیں سپیریئر پٹرس سائنیسز اور یہ مل کے کیا بن جاتی ہے سیگموائیٹ سائنیسز جو ٹریکیو کر کے کہاں جاتا ہے جگلر وین کے پسٹیریئر بورڈر تک اس جگلر وین کے پسٹیریئر بورڈر میں یہ ہوتی ہیں اور یہاں پہ آ جاتی ہیں کون انفیریئر پٹرس سائنیسز یہ دونوں جب یہاں سے کٹھے کراوس کرتی ہیں تو یہ کیا بن جاتی ہیں انٹرنل جگلر وین یہاں پہ آپ دیکھیں اگر ایجیس پونڈ کہ آپ کے تھوڑا سا کونسپ کلیر ہو جائے بچو یہ ہمارے پاس ہیں ٹرانسفر سائنسز یہ ہمارے پاس کیا ہے ٹرانسفر سائنسز اور اس میں آکے کیا آپ ڈین کر رہی ہیں سپیریئر پٹرس سائنسز تو یہ مل کے کیا بن جاتی ہیں سگمائٹ سائنسز اور یہ سگمائٹ سائنسز کہاں ہیں یہ ہمارے پاس ہے جگلر فورامن اور اس سائٹ سے کیا آ رہی ہیں ہمارے پاس انفیریئر پٹرس سائنسز یہ دونوں جب اس میں سے مل کے گزرتی ہیں تو اس میں کنورٹ ہو جاتی ہیں انٹرنل جگلر وین میں جو جا کے کس میں ڈرین کرتی ہے گردن کے پاس سے گزر ہی ہوتی ہے اور وین اکاوہ میں جا کے رین کرتی ہے یہاں پہ اس نے سائنسز کا جو ذکر کیا ہے وہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جگلر فورامن کے لیول پہ انٹرنل جگلر وین کیسے گزرتی ہے ایسے ایسے اور ایسے ان تینوں پروسسس کے طرح وہ بنی ہوتی ہے اب بات کرتے ہیں ان کے کانٹنٹس کی سو سی سیون سے لے کے سی ٹویل تک نفس گزرتی ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں سی سیون اور سی ایٹ کہاں سے گزرتی ہیں بچو یہ جو ہمارے پاس تیمپورل بون کا پٹرس پروسس ہے اس کے اوپر ہمیں یہ نظر آرہی ہے اوپننگ اس کو مبولتے ہیں انٹرنل اکاوستک میٹری ککہ کہاں پر پر پریزن ہے ٹمپورل بون کے پٹرس پروسس پر پریزن ہے اس میں سے گزرتی ہیں سی سی ون اور سی ایٹھ نرو vitamin اور اس کے علاوہ لابری نیتھائی آیٹریز بھی وہ آرٹری بھی یہاں سے گزرتی ہے پہلا கوٹنٹ کیا ہے سی سی ویں جو کہاں سے گزرتے ہیں انٹرنل اکاوستک میٹرز پریزن ہے پٹرس پارٹ پر پروزن ہے پٹرس پر پریزن ہے یہ ہے ہمارے پاس انٹرنل ایکاوسترک میٹرز اب بات کرتے ہیں سی نائن سی ٹین اور سی ٹویلف کی ٹھیک ہے جی اب یہاں میں دیکھو اور کون سی اوپننگ نظر آ رہی ہے یہ ہے نا پسٹیریل کرنیل فوسہ ایک ہم نے دیکھ لیا انٹرنل ایکاوسترک میٹرز جس میں سے سی سی ایٹ گزریں اس کے ساتھ یہ نیچے ایک اوپننگ نظر آ رہی ہے اسے ہم کہتے ہیں جگلر فورامن اور یہ کہاں پریزنٹ ہے کنڈائلر پروسیس آف آسپٹل اور پٹریس پارٹ آف تیمپورل بون ان دونوں کے درمیان میں پریزنٹ ہے جگلر فورامن اس میں سے گزریں گی سی نائن سی ٹین اور سی الیون کیا گزریں گی اس میں سے سی نائن سی ٹین اور سی الیون کہاں پریزنٹ ہے یہ جگلر فورامن یہ پریزنٹ ہے ہمارے پاس تیمپورل بون کا جو پٹریس پروسیس ہے ٹھیک ہے اس کے اور جو ہمارے پاس اس اوسپٹل بون کا کنڈائلر پورشن ہے ان دونوں کے درمیان میں یہاں پر پریزنٹ ہے کیا جگلر فارمین اور اس میں سے کیا گزر رہے ہیں ہم نے کہا C8 کے بعد یہاں سے کیا گزرے گا C9, C10 اور C11 C9 ہم کس کو کہتے ہیں گلاوسو فرنجل نرف کو کہتے ہیں C10 کس کو کہتے ہیں سوری ویگس نرف کو کہتے ہیں اور C11 کہتے ہیں اسسوری نرف کو اگر آپ نے یہ نہیں بھی یاد رکھنا C9, C10 یاد رکھ لیں گے that would be enough ابھی ایک اور بات بچوں مجھے بتاؤ کیا کونسے پڑھایا میں نے کہ جگلر فورامن میں سے کیا چیزیں گزرتی ہیں جو ہم نے سائنسز کی بات کی ساری کی ساری یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اس جگلر فورامن میں سے سیگمائٹ سائنسز اور انفیریئر پیٹروزل سائنسز یہ دونوں گزرتی ہیں اور جا کے کیا بن جاتی ہیں انفیریئر انٹرنل جگلر وین ساری ٹھیک ہے تو دو چیزیں اور بھی اس میں سے گزر رہی ہیں جس کے ہم نے ڈیٹیل میں بات کر چکے ہیں سیگمائٹ سائنسز سیگمائٹ سائنسز اور ہمارے پاس کیا گزرتی ہے اس میں سے انفیریئر انفیریئر پیٹروزل سائنسز ٹھیک ہے اچھا اب صرف ہمارے پاس کیا رہ گیا سی ٹویل رہ گیا اب اور کرو یہاں پہ کوئی اور اوپننگ نظر آ رہی ہے ہمیں یا کوئی ایسی چیز کنال وغیرہ یہ والی ہم نے دیکھ لی ٹھیک ہے یہ بھی ہم نے دیکھ لی یہ ہمیں ایک اور چیز نظر آ رہی ہے جو ہمارے پاس فورم ان میگنم کی انٹیرو لیٹرل بانڈری کے اوپر ہے اسے ہم کہتے ہیں ہائپو گلوسل کنال اور اس میں سے گزرتی ہے ہائپو گلوسل نرف جسے ہم کیا بھی کہتے ہیں سی ٹویل پھیک ہے تو نیکسٹ اوپننگ اس ہائپو گلوسل کنال یہ لاس والی ہے جس میں جو کہاں پر پریزنٹ ہے یہ میں پاس پریزنٹ ہے انٹیرو لیٹرل وال آف فورم ان میگنم ٹھیک ہے فورم ان میگنم اور اس میں سے گزر کیا رہا ہے ہائپو گلوسل نرف یا سی ٹویل ٹھیک ہے بچو کانٹنٹ ہمارے ہو گئے کور اگر میں یہ جلدی سے پوچھوں سی 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 ایٹ کہاں سے گزر رہا ہے تو انٹرنل ایکاوسٹک میٹر سے سی نائن ٹین ایلیون کہاں سے گزر رہے ہیں جوگلر فورم ان سے ٹھیک ہے اور سی ٹویل کہاں سے گزر رہا ہے ہائپو گلوسل کنال سے تو یہ بچو ہمارے پاس ہے پوسٹیریر کرینیل فوسا یہاں سے یہ دکھانے لگے آپ کو کون سی اوپننگز آپ کو نظر آرہی ہیں ٹھیک ہے یہ نظر آرہی ہے سب سے پہلے جس کو ہم کیا کہتے ہیں انٹرنل ایکاوسٹک میٹر اس میں سے کیا گزرتا ہے میں آپ کو بتا ہے سی سیون سی ایٹ اور لیبنین دیتائین آٹریز پھر ہمیں نظر آرہی ہے جوگلر فورم ان اس میں سے کیا گزرتا ہے سی نائن سی ٹین سی الیون اس کے علاوہ یہاں سے کیا آرہا ہے اس کے پاس سگمویڈ سیگمویڈ سائنسز اور ادھر سے کیا آرہا ہوتا ہے اس کے پاس انفیریئر پیٹروزل سائنسز جو کیا بن جاتے ہیں انٹرنل جوگلر وین یہاں سے گزرنے کے بعد اس کے بعد یہ ایک اپننگ نظر آرہی ہے جس ہم کیا کہتے ہیں ہائپو گلاسل کنال کہتے ہیں اور یہاں سے کیا گزرتی ہے ہائپو گلاسل نرف یہ سی ٹویل اور ایک چیز آخر میں یہ اپننگ بڑی رہ گی جس ہم کیا کہتے ہیں فورم ان میگنم اور فورم ان میگنم میں سے کیا گزرتا ہے بچو ایس وی نو سب سے پہلے تو یہاں سے کیا گزرتا ہے میڈیولا ابلنگیٹا ٹھیک ہے مننجس کی کورنگز گزرتی ہیں ورٹیبرل آرٹریز یہاں سے لیف کر کے جاری ہوتی ہیں کچھ ورٹیبرل آرٹریز کی مننجل برانچز ہوتی ہیں اور اسیسری نرف کے کچھ روٹس ہیں ٹھیک ہے سارے آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں بس اتنا یاد کر لیں میڈیولا ابلنگیٹا ہے اور اس کے علاوہ مننجیل کورنگز اور کچھ جو ہے ورٹیبرل آرٹریز اور کچھ مننجیل آرٹریز ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ اب آپ کو بڑا کلیر ہونا چاہیے ایک تو اس کی تینوں اوپننگز ان کے کانٹنٹ یہ چوتھی بڑی اوپننگ ہے فورمین اور یہ جو سائنسز کی باد ہم نے ڈیٹیل میں کر لی ہے اس کے ضرورت آگے پڑے گی ہمیں وینس جینیج آف سکل میں تو بچو this was the whole content of posterior cranial فوسا ٹھیک ہے انٹیریلی ہم نے کہا تیمپورل بون کا پٹریس پروسس ہے پسٹیریلی اسپیٹل بون کا سکویمس پارٹ ہے ٹھیک ہے فلور میں ہمارے پاس اسپیٹل کے تینوں پورشنز انوالو ہیں اس کے علاوہ مسترائل پروسس انوالو ہے اور روو آپ نے یاد رکھنا ہے تنٹوریم سکرم سکرم جب وہاں پہ آ جاتا ہے کیا انفیریر پروسل وین تو جب وہ کٹھے وہاں سے گزرتے ہیں تو کیا بن جاتا ہمارے باز انٹرنل جوگلر وین ہمیں کے content پڑے ہیں c7 ڈ c8 گزرتے ہیں انٹرنل اکاوستک میٹر سے c9 10 11 گزرتی ہیں کہاں سے جوگلر فورم ان سے اور اور پہل والی گزرتی ہے ہائیپو گلوسل کے نوال سے سے ہم ہائیپو گلوسل نرف بھی کہتے ہیں